دوپنگ سیمی کنڈکٹر اشیاء اپنی خالص چکرن میں پچھلے کی اتنی اچھی کنڈکٹر نہیں ہوتی اپنی مرضی کے مطابق سیمی کنڈکٹر اشیاء کو کرنگ کے اچھی گزارنے کے لیے حاملس میں اگر کچھ شامل کر دیا جائے یہ ریکٹی سیٹی کے اچھے کنڈکٹر بن سکتے ہیں یہ اس طرح کہ جب جرمینیم کا کوئی ایڈ کوئی کرسٹل بن رہا ہو تو ہاں پہ اس میں کوئی پنٹا بیلنٹ یا ٹوائی بیلنٹ ایمپیورٹی ملاوٹ کے دور پر اس میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لپٹریٹس کرنگ گزرنے کی خاصیت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس طرح دو ایڈنز وجود میں آتے ہیں ایک اینڈ ٹائپ سیمی کنڈکٹر اور ایک بی ٹائپ سیمی کنڈکٹر اگر سلیکہ یا جرمینیم کے ایڈنز میں پنٹا بیلنٹ ایمپیورٹی شامل کر دی جائے تو اس میں آزاد الیکٹرونز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں سے کرنگ گزر سکتا ہے اس کو اینڈ ٹائپ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر جب جرمینیم یا سلیکہ کا کوئی کرسٹل بن رہا ہو تو اس میں پرائیو ویلنٹ ایمپیورٹی شامل کرنے سے اس میں آزاد ہولز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے الیکٹرک رنڈ زیادہ گزر سکتا ہے اسے پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر ڈائوڈ جب پی اینڈ جیکشن کو کے ساتھ ایک دھاتی تار کو منصف کر دیا جائے اور اسے ایک پول یا ہیشے کے اندر بند کر دیا جائے کہ اس سے صرف تار باہر آئے پی اینڈ جیکشن ڈائوڈ کہتے ہیں اس کے اینڈ حصے کو کیتھوڈ اور پی حصے کو اینوڈ کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر